اس کو غیر مسلموں کی طرح ہے ان سے مزارش ہے کہ وہ میری باتوں پر غور سے توجہ دے اور غور سے سنے کہ میں کیا کہنا چاہیتا اپنی بات شروع کرنے سے دہنے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری کی پوری توفیق عطا کرنے چونکہ میرا تعلق میرے موضوع کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے ہے عورتوں سے اسی لیے سب سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو عورت کی تاریخ بتاؤں عورت کی ہسٹری بتاؤں کہ عورت کی تاریخ کیا ہے عورت کی ہسٹری کیا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَّا سَوَّرَ اللَّهَ آدَمَ فِي الْجَنَّةُ وَتَرَكُهُ مَاشَاءَ اللَّهُ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیٹو بنایا حضرت آدم کی ہوتی تاریخ اور کہاں بنایا جنت کے اندر بنایا آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ساتھوے یا ساتھوے یا ساتھوے یا ساتھوے یا نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بنایا اور کیسے بنایا مٹی سے بنایا مٹی کی مورتی بنائی اسٹیٹو بنایا ابھی حضرت آدم کا اسٹیٹو کھڑا ہوا ہے مرتی کھڑے ہوئی شیطان کا گزر ہوا ہے کون جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ابیلیس اس کا گزر ہوا ہے ابیلیس کا گزر ہوا ہے اس میں دیکھا یہ کیا ہے یہ کیسی مرتی ہے یہ کیسا اسٹیٹو ہوا ہے حدیث کی اندر آتا ہے وہ حضرت آدم کے اسٹیٹو کا چکر لگانے لگا جس طریقے سے وہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں ابیلیس حضرت آدم کی مورتی کا ان کے اسٹیٹو کا چکر لگانے لگا تواف کرتے ہیں اور اس نے حضرت آدم اسٹیٹو کے در دوری ماری اس طریقے سے ہم اور آپ دوری مارتے ہیں اس نے اونڈی ماری اور جیسے ہی انگلی ماری اندر سے عواز آئی ابنیس شیطان جہیہ پر سمجھ گیا اللہ کی یہ محلوق اندر سے بالکل امزور ہے اندر سے بالکل خالی ہے بھائی عواز آباز وہاں سے آتی ہے جو اندر سے خالی ہو وہ جو شادلوں میں بچتے ہیں دولے میں سے عواز Brand اندر سے خالی ہوتا ہے ابنیس نے جب م樽ی ماری اندر سے آپ آئی اوراں شیطان سمجھ گیا یہ اللہ کی مخلوق اندر سے بلکل خوکلی ہے بلکل خالی ہے اور اگر میں اس کو دہکانا چاہوں جب ہوتا رہا ہم سے دہکا سکتا ہوں اس نے پہا سے چندک سے ہمارا فی پوائنٹ پکلا ہے اور اب تک ہم سب انہوں دہکاتا ہوا آرہا حضرت عادل کی مورتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فر اللہ حلی رو ڈالی کی اور حضرت عادل کی باڈی کے اندر پڑتی ہے ان کو چھیک آئی اور جیسے ہی چھیک آئی قال الحمدللہ حضرت عادل کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلے جملہ سے تھا وہ الحمدللہ یاد رکھئے یہ ایسی باری چھیں بتا کے جارہوں آپ سے پہلے آپ نے کسی کے خصے نہیں سنی حضرت عادل کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلے جملہ سب سے پہلے شب یہی تھا الحمدللہ حضرت عادل کی بنایا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا سارے فرشتوں کو اکھٹا کیا اور فرمایا آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو فضا جگو اللہ ابلیز سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیز نے سجدہ نہیں کیا اب آپ کہیں گے ابلیز فرشتہ جھوڑی نہیں تھا ابلیز سجدہ کرتا ابلیز فرشتہ جھوڑی نہیں تھا دیکھئے ابلیز فرشتہ نہیں تھا ابلیز جنات تھا مگر وہ اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کی بندگی کے اندر کو اتنا بڑا عبادت گزار اتنا بڑا عبادت گزارتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تا وہ فرشتوں کے مقام پر پہنچ باتا ہے اتنا بڑا اللہ نے اس کو مقام دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ علماتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیز مگر ابلیز نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے قرور کر لیا تقبر کر لیا اور اس نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ جوسری جگہ فرماتا ہے ابلیز کہتا ہے قَالَ اَعْجُدُ لِمَنْ خَلَقْ لَقِينَا آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیا دے کرو اس کو تُو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آئے اللہ آدم اوپر پر طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے لہٰذا میں آگ سے بناو میرا مقام زیادہ بلند ہے آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرو آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرزکتا ہوں آئے اللہ میں اوپر سجدہ کیسے کرو جس کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے آئے سجدو لِمَنْ خَلَقْ لَقِينَا آئے اللہ مجھے تُو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے میرا مقام بلند ہے میں اس کو سجدہ نہیں کرزکتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب آوستجبر وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ابلیس نے تکبر کر لیا اور وہ کافر ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا اب کو یہ بھی سوال کرزکتا ہے کہ مولانا صاحب اللہ کے علابہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے ابلیس نے اگر آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اچھا کیا کیونکہ سجدہ کرنا اللہ کے علابہ کسی اور کیلئے جائے نہیں اللہ کے علابہ کسی اور کیلئے سجدہ نہیں کرزکتے ہیں مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا صحیح تو دیا کیا غلط ہے اس میں دیکھئے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کام حرام ہے مگر اللہ قید کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے ایک کام حرام ہے مگر اللہ قید کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے ایسے سمجھئے بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یہ حرام ہے بتائیے بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یہ حرام ہے آپ کہیں گے نہیں حرام ہے مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا آئے ابراہیم اپنے بیٹے کو زباہ کر اور حضرت ابراہیم قیام ہو گئے تو ٹانون چلا اگر ایک کام حرام ہے مگر اللہ کہہ دے کر تو حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے اللہ نے کہا فرشتوں سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس کو در ابلیس کو سجدہ حضرت ایاطم کہ اندر روح روح دی گئے اللہ نے جنت کے داخل گر دیا حضرت ایاطم جنت کے اندر مگر آتی ہے تنہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تنہیں تنہیں کے لئے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیٹے گئے سو گئے اور جب سو کر بیدار ہوئے تو دیکھ بغل میں کا عورت لیتی ہوئی ہے بغل میں خطر لیتی ہوئی ہے اور عورت کون ہے ہم سب کی ماں ہم سب کی ماں اللہ علیہ السلام حضرت ایاطم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا ایک عورت کو بنایا تو معلوم ہوا عورت کی تاریخ لیے کہ وہ حضرت عادل کی پسلی سے بنی ہے اللہ نے حوا کو بنا دیا اور فرمایا یا آدم اس کو ننتا وزو جگل جنہ لا ہوا بھلا منو حید کے تم رغدا آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ تھاؤ کیوں موجبستی کرو آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ میرے پیارے ساتھوں ذرا غور کیجئے عورت کی تاریخ کیا ہے عورت کی ہسٹری کیا ہے اللہ نے مرد کی پسلی سے حضرت عادم علیہ السلام تو وزران کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا ہے تیڑی ہڈی سے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا عورت کو بنایا ہے تو یہ عورت کو تاریخ ہے اور ایک بات بتاؤں آج لوگ کہتے ہیں کہ مرانا صاحب ہی بتائیے کہ آدم اور حوا کا نکہ کس نے پڑھائیے آج کل لوگ یہ سبان سرتے ہیں مولدیوں کو بسانے کے لئے کہ آدم اور حوا کا نکہ کس نے پڑھائیے آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہاں یا آدم اس کو آنتا مزداؤ جکل جنہ آئے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جہا چانا ہے جاؤ کھاؤ کیوں سوچئے اللہ کہہ رہا ہے آدم یہ تیری بیوی ہے اب کسی نکہ کی ضرورت ہے اب کسی قاضی کی ضرورت ہے اللہ آتنا اتنا کہہ رہا ہے آدم یہ تیری بیوی ہے بس ہو گیا نکہ اب کسی اور نکہ کی ضرورت نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے مرد کی پسلی سے حضرت آدم کی پسلی سے حقوق ہوگا ہے یہ عورت وہ تاریخ ہے اس سے یہ بھی معلوم چلا اگر آدمی جنت میں چلا جائے لیکن اس کو کسی خاتون کا سپورٹ نہ ہو اس کو کسی عورت کا سپورٹ نہ ہو تو جنت بی آدمی کے لئے اجھیرن بن جاتی ہے جنت بی آدمی کے لئے یہ مزہ ہو جاتی ہے یہ زندگی ہے اور زندگی کے دو بھئیے ہیں ایک مرد ایک عورت اور زندگی کے گاڑی ایک بھئیے پر نہیں چل سکتی ہے لہذا مرد میں یہ عورت کہونا ضروری ہے اور عورت کو یہ مرد کہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ایسی گاڑی ہے جو دو بھئیوں پر چلے گی ایک بھئیے پر نہیں چل سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْخُزِكُمْ أَزْوَاجَاتِ لِدَسْئُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَبَدَّتَهُمْ وَرَحْمَا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اور اللہ کی نشانیوں میں صرف نشانی یہ ہے اس نے تم میزے تمہارے جوڑے بنائے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْخُزِكُمْ أَزْوَاجَاتِ اللہ تعالیٰ بیان فرمارا ہے اس نے تم میزے تمہارے جوڑے بنائے تمہارے لئے بیویاں بنائی ہیں لِدَسْتُونُوا إِلَيْهَا اور تمہاری بیویاں تمہارے سکون کا ذریعہ ہے تمہاری بیویاں تمہارے آرام کا ذریعہ ہے آپ وہ کس کسانے کھیتی باڑی کرنے والے دن بر اپنے کھیت میں مجدوری کرتے ہیں دھوپ میں آنانی ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں دن بر تھکار کے جب شان کو گھر پر آتے ہیں اور اپنی بیوی کو دیکھ لیتے ہیں اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں اپنی پوری دن کی تھکاورت بھول جاتے ہیں اپنے پوری دن کی پرشانی بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِدَسْتُونُوا إِلَيْهَا تمہاری بیوی اور تمہارے سکون کا ذریعہ ہے اور اللہ نے فرمایا وَجْعَلَقَيْنَكُمْ مَغَدَّتَمْ وَرَحْمَاتَ اور اللہ تعالیٰ شادی کے بعد میں بیوی کے درمیان میں ایک محبت اور ایک پیارے ڈال دیتا ہے ایک ہمگردی ڈال دیتا ہے ایک محبت ڈال دیتا ہے اور وہ شادی کے بعد ڈالتا ہے آج بہت سے نوجوان شادی سے پہلے محبت کرتے ہیں یاد رکھ لیں شادی سے پہلے والی محبت کوئی محبت نہیں ہوتی ہے حقیقی محبت شادی کے بعد ہوتی اور وہ اللہ کی قلب سے ہوتی ہے وَجْعَلَقَيْنَكُمْ مَغَدَّتَمْ وَرَحْمَاتَ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شادی کے بعد میں بیوی کے درمیان میں محبت ڈرگ جاتے ہیں اور کتنی زیادہ محبت آئیے میں آپ کو مثال دے تو آپ اندازہ لگائیے یہ آپ کا گاؤں ہے آپ کے گاؤں کا نام نام سر رم یہ آپ کے گاؤں ہے آپ شادی کرتے ہیں کھڑا پرسے ساڑ ستر کلومیٹر کی دوری ہے آپ کھڑا پرسے کے لڑکی کے زیادہ نکا کرتے ہیں ساڑ ستر کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے شادی ہو جاتی ہے نکا ہو جاتا ہے رب کے کلاب کو بڑھ گھر پرائے کی تھی نائتوں کو بڑھ گھر پرائے کی دلوں کو جھوڑ دیا جاتا ہے اور شادی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسی محبتیں ست پیار پہ دھگڑ دیتا ہے کل تر جو لڑکی ساڑکوں میں گھر دور رہا کرتی تھی کل تر جو لڑکی گھڑک میں رہا کرتی تھی جب جو اپنے شوہر کے گھر سارنگ میں آ جاتی ہے وہ اپنے تمام لوگوں کو بھول جاتی ہے کل تر جو اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی اپنی ماں کو ساتھ رہا کرتی تھی نکاح کے بعد وہ سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلیا دیا ہے کل تر جو لڑکی اپنے باپ کا سارا تھی اپنی ماں کی کریجے کا سکون تھی وہ سب کو چھوڑ کر آپ کے لیا جاتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ شادی کے بعد محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ شادی کے بعد پیار ڈال دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے تذبر کیجئے ہر مرد کی زندگی میں عورت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ نے جوڑے بنا دیئے اللہ نے جوڑے بنا دیئے ہر مرد کے لیے عورت اور عورت کی مرد بنا دیئے میری ماں و بہنوں آپ بھی غور کیجئے اسلام نے آپ کو کتنا اوچا مقام دیئے کتنا بلند مقام دیا ہے آج لوگ اسلام پر فہمت لگاتے ہیں اور ہر آپ پر یہ انظام لگاتے ہیں بھئی اسلام نے تو عورتوں گوپاؤں کی جھوٹی بنا لیا ہے اسلام نے عورت کو سریع کر دیا ہے گھر کی چار کی باری میں پیٹ کر دیا ہے میں گینا چاہتا ہوں جتنا اوچا مقام اسلام نے رب ہو دیا ہے دنیا کے اندر کسی اور مذہب نے اتنا اوچا مقام نہیں دیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ یہ نبی فرماتے ہیں وہ لوگوں پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لئے ہیں اور دنیا کی سب سے بہترین چیز لے گورت ہے دنیا کی سب سے بہترین کی چیز لے گورت ہے ایک آدمی ہے بہت زیادہ پیزے والا ہے بہت بڑا بنگلہ اس کا ہے اور اس کے گھر میں چار چار کارے گھڑی ہوئی ہیں مگر اس کی بیوی میں نہیں ہے اس کی بیوی دندار نہیں ہے تو اسلام ہوتا ہے ایسا آدمی بہت زیادہ قریب ہے اور ایک آدمی ہے جھوپڑ پٹی کا مکار ہے کھانے کو کھانے نہیں ہے بہترے کو دبڑا نہیں ہے ایک بگت یہ روڑی کھاتا ہے اور بھٹا ہوا لباس پہنتا ہے مگر اس کی بیوی میں گئے دندار ہے نماز پڑھنے والی روزہ رکھنے والی ہے شرم و حیاء کرنے والی ہے قرآن پڑھنے والی ہے اسلام کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے حمیر آدمی ہے وہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے کوئی دنیا در سب سے زیادہ حمیر آدمی ہے میرے پیارے ساتھی ہیں بیو بی نیک ہے پوری دنیا کی طولت اس کے پاس ہے مگر اسلام کی نظروں میں وہ غریب ہے اور جس کے خاص طولت نہیں مگر نیک بھی بھی ہے اسلام کی نظروں میں ساتھ میں سب سے زیادہ میرے ہیں غور کیجئے اسلام موڑتوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مذہبے کو دیکھ لے مگر کسی مذہب بیت نہ ہوچا مقام نہیں ملا جتنے ہوچا اسلام نے دیا ہے کوئی ایک مذہب دکھائی ہے کوئی ایک مذہب ایک دین نے لے کر آئی ہے اور مجھے بتا دیجئے اسلام نے کسی اور مذہب میں ہر تو کوئی تنا ہوچا مقام دیا ہے نہیں نہیں یہ تو ابھی موجودہ وقت ہے یہ تو سیاست دانوں کی سیاست ہے اور ہونے اپنے مفاد کے لئے اور ہونے کی آزادی کی بات بھی بھٹ کرنے لگے اور ہونے کو آزاد کیا جائے پاکستان کے اندر دیکھئے اور جلوس نکال رہی ہے ہمیں آزاد کر دو ہماری زندگی ہم جیسے چاہے گزارے ہم جس کے ساتھ چاہے سمبت بنائے میری پیاری ماں و بھیلوں آپ خیر کیجئے اسلام نے آپ کو سب سے مچہ مقام دیا ہے کسی اور مذہب نے آپ کو اتنا مچہ مقام نہیں دیا ہے آپ ہندو مذہب کو دیکھئے کیا مقام عورتوں کا کیا عزت ہے ہندو مذہب کے اندر بھی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے پہلے کمارے میں آج سے سہدے سے سال پہلے جب کسی عورت کا پتی مر جاتا تھا اور اس کو جب چتا دی جاتی تھی تو اس کے ساتھ اس کی پتری کو بھی چتا میں جرا دیا جاتا تھا جب تیرا پتی ہی نہ رہا تو تجھے بھی رہ لے کا کوئی عدکار نہیں ہے یہ اسلام ہندو مذہب کے اندر عورت کی حیثیت ہوا کرتی تھی اس کو اس کے پتری کے ساتھ دجلہ دیا جاتا تھا اور آپ آج سے سارے چودہ سو سال پہلے غور کیجئے جب اسلام نہیں آیا تھا جب رحمت اللہ علمین نہیں آیا تھے تب دنیا کے اندر بھی اور گھوٹی زنگیات اور وہ کو زندہ زمین میں ترگوہ کر دیا جائے کرتا تھا لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے کرتا تھا اور اٹھا کران سوراں حل حل آیت منبر اٹھا بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مائدہ بشرہ اہدہو ہم اندرہ اللہ وجہوہو مصددہ امہو اکدیم لیتبورہ من القوم من رسوع امام شرابیت آیم سکھو ہم اندرہو ام یدسہو مددہ اللہ سا اما یحبمو آسے سارے چودہ سو سال پہلے زمانے جاہیت میں جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی جب کسی کے گھر میں کسی لڑکی کا جنب کرتا تھا تو جو اس لڑکی کا بات ہوا کرتا تھا وہ پورے قوم کے پورے گاؤں کے پوری برادری کے لوگوں سے چھپا بڑھتا تھا ہائی ہائی یہ ننحوس لڑکی میرے گھر میں پیدا کیوں ہو گئی اس کا جنب کیوں ہو گیا اب لوگ مجھے کیا کہیں گے ہم علے والے مجھے کیا کہیں گے گاہ والے مجھے کیا کہیں گے یہ لڑکی میرے گھر میں کیوں پیدا ہو گئی یہ تمہارا من اللہ اور وہ اپنے قوم کے معلے کے لوگوں سے چھپا بڑھتا تھا مو چھپائے رہتا تھا اور وہ سوچتا تھا ہم یہ جس ہوں ہوں گوڑاب کاش وہ اپنے بچی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دے زندہ زمین کے اندر درگور کڑ دے کتنا زیادہ غلط خیصلہ تھا کتنا زیادہ خراب خیصلہ تھا جو گوڑ کیا کرتے تھے اور لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ قبر کے اندر گاڑ دے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس بیٹے ہوئے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا بنا کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا جرم کیا ہے کہیں اس جرم کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں آئے اللہ کے نبی مجھے در لگ رہا ہے کہیں اس جرم کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابی اسلام میں آنے کے بعد پشلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد پشلے تمام گناہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تم نے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے آئے اللہ کے نبی میرا جرم بہت زیادہ بڑا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے ایزا کون سا جرم کر دیا تم نے ایزا کون سا فرائم کر دیا ایزا کون سا تم نے معاملہ کر دیا وہ صحابی اپنا واقع سناتے ہیں غور کرو زمانے ایک جاہی دن کا باپتیاں سنا رہے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا اپنے گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا اور میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی میرے گھر میں لڑکی کا جنب ہو گیا میں سفر سے باپس آیا میری بی بی نے مجھے بتایا آئے میرے شوہر آپ کو لڑکا ہوا ہے آئے میرے شوہر خوشے جائیے آپ کو لڑکا ہوا ہے آپ لڑکے کے باپ بنے آئے اللہ کے نبی میرے گھر میں لڑکی ہوئی تھی مگر اس نے مجھے چھوٹا بھلا آپ کے گھر میں لڑکا ہوا ہے لیکن اللہ کے نبی تین چار دن کے بعد مجھے معلوم چل گیا میری بی بی مجھے چھوٹ کہہ رہی ہے ارے میرے گھر میں لڑکا نہیں بل 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 منہ اس نے لڑکی پیدا ہوئی تھی میرے گھر میں تو لڑکی کا جنم ہوا تھا آئے اللہ کے نبی جب مجھے معلوم چل گیا میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے تو میں نے اپنی لڑکی کوٹھایا ابھی تین چار دن کی عمر ہے زیادہ عمر نہیں تین چار دن کی عمر ہے میں نے اپنی لڑکی کوٹھایا اور پبرستان میں جو میرے سماج کا خانو ہاتا جو میری سوسائیٹی کا خانو ہاتا میں اس کے مسارت کی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا میں نے اپنی بچی کو پھایا اور قبر کرنے کے لیے قبرتان میں لے جا رہا تھا میری بی بی نے میرا ہاں پکڑ دیا مجھے روگنے لگی آئے میرے شوہر ہوتاں کیا کرنے جا رہے ہو آئے میرے شوہر میری بچی کو دفن نہ کرو میری جوہر میری بیٹی کو دفن نہ کرو دیکھو کتنی زیادہ خوبصورت ہے دیکھو کتنی زیادہ پیاری ہے ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ ذرا اپنی بیٹی کو دیکھ لو ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ لو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اسے مرکی کی طرف دیکھا بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ حسین و جمیل کی میرا پتر جہ سے دن نرب ہو گیا اور میں نے اپنی بی بی سے کہا آئے میری بی بی خوش ہو جاؤ میں اپنی بچی کو دفن نہیں کروں گا میں اپنی بیٹی کو دفن نہیں کروں گا آئے اللہ کے حبی میں نے اپنے رادہ بدل دیا میری بی بی خوش ہو جاؤ آئے میری بی بی میں اپنی بچی کو دفن نہیں کروں گا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا وہ بہت زیادہ خلصون ہے بہت زیادہ حسین و جمیل تھی وہ ایک سال کی ہو گئی دو سال تھی چار سال کی ہو گئی وہ میرے گھر کے آنگر میں کھیلا کرتی تھی وہ مجھے بھو بھو کا کرتی تھی اپنی باگو امی امی کا کرتی تھی آئے اللہ کے نبی جب تک نو اس کا چہرہ نہ دے وہ مجھے سکون نہیں ملتا دا وہ میرے گھر کا سکون پچھ چکی تھی میرے آنگر کا تارہ پچھ چکی تھی آئے اللہ کے نبی وہ میرے لئے بہت زیادہ پیاری ہو چکی تھی لیکن اللہ کے نبی ایک دن پہ پکے کے بازار میں گیا ایک دن پہ گاؤں کے مارکیز میں گیا میں تو مجھے تانہ دینے لگے لوگوں مجھے چھوانے لگے میرا مزاق بھانے لگے آرے بے کو دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے اپنی بچی کو دفن نہیں کیا دیکھو یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی بچی کو دفن نہیں کیا اس نے ہمارے سماج کا قانون توڑا ہے اس نے ہمارے معاشرے کا قانون توڑا ہے اس نے ہمارے سماج کا قانون توڑا ہے لہٰذا سماج سے اس کا بائیکار کر دو سماج سے اس کو بیدخل کر دو نکال دو سماج سے اس کا بھیشکار کر دو کوئی اس کے ساتھ بات نہ کرے کوئی اس کے گھر میں نہ آئے جائے لہٰذا سماج سے سب بلکل بھائی کاٹ کر دو وہ صحابی کہتے ہیں آئے اللہ کی نبی مجھے دعوتنا دا حصہ آگیا اس لکی کی وجہ سے مجھے یہ باتیں سونا پڑھ رہی ہیں مجھے بہت دعوتنا دا حصہ آیا اور میں خصے میں دورتے اپنے گھر پر آیا اور میں نے اپنی بی بی سے کہا آئے میری بی بی کم صبح چمیلہ کو غزن دینا تیار کر دینا کل چاہ کر میں اس لڑکی کو دفن کر دوں گا کل میں اس لکھ سب تمام کر دوں گا کل میں اس لڑکی کو غڑی میں کارا میرا اتنا کہنا تھا میری بی بی کے قدموں تلے ہیں زمین کی زمین آئے میرے شعور کیا کہہ رہے ہیں کیسی میں دیلے کی باتیں کر رہے ہو آئے میرے شعور کیا بزار سے تم نے شراب پھی رہے ہیں آئے میرے شعور کیا تم یہ نشے کی حالت میں کہہ رہے ہو یہ کیسی بھکی بھکی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا بی بی نہ تم میں نے شراب پھی ہے نہ بے میں نشے کی آئے ہیں میں جو بھی کہہ رہا ہوں بلکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں آئے میری بی بی تم اس لکی کو گل گزن دینا میں اس کو میلے کے بانے لے جا کر ایک جگہ سنسان جگہ میں گاڑ کر آجا ہوں گا اور یاد رکھنا اگر تم نے اس لڑکی کو کچھ بھی بتایا میں میرا بھی قتل کر دوں گا میں تجھے بی مار دوں گا آئے لاغین بی میری بی بی در گئی اور اس نے اپنی بچی کو کچھ بھی نہیں بتایا رات رات کا وقت آدھی رات رہے ہو اور آدھی رات میں ماں کی بیٹی کو پیار کر رہی ہے چھو مرگ رہی ہے پوس ہوتیا رہی ہے دلے سے لگا رہی ہے آدھی رات کا وقت ماں کی بیٹی کو پیار کرتی جا رہی ہے آدھی رات پیٹی کی آگے گھل جاتے ہیں اور وہ فیمی کو دیتی ہے اور کہتی ہے آئے ملی کیا بات ہے آہاں سے بہلے دوگ بیات نے مجھے رات میں زیادہ پیار نہیں کیا آئے ملی کیوں اتنا پیار کر رہی ہو آئے ملی کیا بات ہے تھی رات میں کیوں مجھے پیار کر رہی ہو آئے اللہ یہ نبی ماں نے اپنی بیٹی دکلیجے سے لگا لیا اور رات پر پیار کرتی رہی کیونکہ ماں گو مانم تھا یہ رات اس کی آخری رات ہے یہ اس میں بیٹی کی آخرات ہے پھر وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں سوزتی ہے آئے اللہ کے نبی صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے ماں کی بیٹی کو غصر کروانے کیلئے بیٹی سر پر پر آنیٹ آئی ہے ماں بیٹی از آنیٹ آئی ہے بیٹی نے یہ منظر دیکھا کہتی ہے آیا پھر کیا بات ہے رات میں بھی آپ رو رہی تھی اور اب بھی رو رہی ہے آمی رونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات ہے آپ کیوں رو رہی ہے ویسا بھی فرماتے ہیں میں نے ایک لنگی میں فاؤڑا لپیٹا ایک لنگی میں فاؤڑا لپیٹا اور اپنی چار سال کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر پیا مار میدار کی طرف لے جا رہا تھا میرے کے بانے میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی چلو آج میلا دیکھ کر آتے ہیں فلا فلا گاؤں میں میلا لگا ہے چلو آج میلا دیکھ کر آتے ہیں میری بیٹی میرے ساکھ چلنے کے لئے تیار ہے میں نے ہاتھ پگڑا میری بیٹی نے ایک پیر گھر کے چوکھٹ پر رکھاتا اور ایک پیر گھر کے اندر رکھاتا میری بیٹی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پگڑا اور پکڑ کر کی جلیا اور پیٹا یا پیار کھنے لگی پیار کر تھی جارے ہیں رونا جا رہی ہے اپنی بیٹی کے بوسے لیتی جارے ہیں وہ بیٹی دیکھ کر پرشان ہے آئی امی کیا بات ہے رات میں بھی آپ نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا آئی امی ابھی جب غسل دے رہی تھی تب بھی بہت زیادہ رو رہی تھی آئی امی کیا بات ہے آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے آئی امی جان میں کچھ زیادہ تھی کیلئے نہیں صرف آر شام تک کے لئے اپنے جان کے ساتھ جا رہی ہے آئی امی جان میں تم میلے میں جا رہی ہو میں عام سے وعدہ کرتی ہوں میں عام سے قہد و پیمار کرتی ہوں میں شاہ کا کھانا آپ ہی ازاد تھا ہوں گی ہے آئی امی جان آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت ہوگی ہے آئی اللہ کے لبی میلے کے بہارے اپنی بچی کو ایک بھی آبان سہرہ میں لے گیا اور اپنی بیٹی کے سامنے گڑھا گھوڑنا قبر گھوڑنا میں نے شروع کر دی گڑھا گھوڑتا جا رہا ہوں قبر گھوڑتا جا رہا میری بیٹی میرے سامنے کھڑے لیے آئی اللہ کے لبی میں گڑھا گھوڑ رہا ہوں میں قبر گھوڑ رہا ہوں میرے کپڑے فرمٹی آ جاتی ہے میری بیٹی دھوڑی دھوڑی آ کی ہے اور اپنے چھوڑے چھوڑے ہاتھوں سے میری نٹی کو سامف کرتی ہے میرے کپڑے کو سامف کرتی ہے اور کہتی ہے آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں ابھی تو ہمیں میلے میں جانا ہے آئے لیکن ابھی اس چار سال کی پججے کو کیا معلوم تھا اس کا یہ ماں بھوسی کے لیے قبر تیار کر رہا ہے اس کا یہ ماں بھوسی کے لیے یہ قبر کھوڑ رہا ہے آئے اللہ کے نبی میں نے قبر کو کھوڑ دیا میں نے گھٹے کو کھوڑ دیا میں نے چار سال کی بیٹی کو گنایا چار سال کی بچے پھولتی اوپر ہے میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے میں نے کہا آئے بیٹی دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے جو جھرم کرنے کے بعد معافی مانگتے آئے میری بیٹی دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے جو جھرم کرنے کے بعد معافی مانگتے لیکن تیرا یہ باپ اتنا زیادہ بدنصیب ہے جو غلطی کرنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہے ہو سکے تو مجھے معاف نہ دینا آئے اللہ کے نبی میری بیٹی کو کیا معلوم تھا آئے اللہ کے نبی میں نے اسے دونے ہاتھوں پہ پگڑا دونے پہلے پہ پگڑا اور جو مجھے میں نے کھو داتا اس گھٹے میں پھیک دیا اس قبر میں بھائی دیا اور جنگی جنگی اوپر سے مٹی ڈالنہ شوش لگی میں جنگی جنگی مٹی ڈالنہوں اور جنگی جنگی چیخ بھی جا رہی ہے اور چلا بھی جا رہی ہے آئے اللہ کے نبی میری بھی ڈالنہ اور جنگی جنگی چیخ بھی جا رہی ہے اور جنگی چیخ بھی جا رہی ہے اور جنگی 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 چیخ بھی جا رہی ہے آئے اللہ کے نبی میں نے دونے ہاتھوں پہ پگڑا ترجمة نانسي قنقر آئیت میں مجھے پتا چل گیا میری لرات میں سوتے وہنوں کی امدہ زیادہ پیار کو کر رہی تھی صبح جب خسن سے رہی تھی تب کیوں رہی تھی جب میں گھر سے جا رہی تھی تب کیوں رہی تھی آئیت میں آر سے گزارش کرتی ہو آئیت میں آر سے درخواست کرتی ہو مجھے آج شام تک کے لیے نکال دو آئیت میں درخواست کرتی ہو مجھے آج شام تک کے لیے نکال دو کیونکہ میرے قیمہ زیادہ دیا ہے میں شام کا کھانا قیمہ کے ساتھ کھاؤں گی آئیت میں آئیت میں پتر جہ سے دل پر رہمنا آیا اور میں نے قبر کو برابر کر دیا اور وہاں سے چلا گیا اور میری بیٹی اسی قبر کے اندر پھٹ پھٹ کے مر گئی اسی قبر کے اندر پھٹ پھٹ کے مر گئی آئیت میں میری ماں و بہنوں میرے ساتھیوں غورت میں عورت کی حیثیت کیا ہوتی عورت کی فیلیت کیا ہوتی تھی عورت کی آچھا ہوتی تھی بیٹا بات میں ہوتی تھی اس کا واقع قبر پہلے تیار کر دیا کرتا تھا مگر جب اسلام آیا میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورت کو اتنا بلند مقام دیا لڑکی کو اتنا بلند مقام دیا کی میرے نبی فرماتے اللہ کی نبی فرماتے جس میں کیا زدوے لڑکی آؤ عورت کی لڑکیوں کی اچھی تربیت کریں اچھی تانی نے ρώب اور اللہ کی نبی قیامت کے دینا اتنے زادہ قریب اتنے زادہ قریب ہوں گے اللہ کی نبی نے اپنے دونوں بریوں کو ملک رہا فرمایا جتنی قریب میری دونوں اللہ کی نبی فرماتے ہیں جس کے پاس چار بیٹیاں ہیں وہ چلنا چکے اللہ کی نبی نے فرمایا جس کے پاس چار بیٹیاں ہیں وہ اپنے بیٹیوں کو پڑھائیں دکھائیں پربنش کریں ان کو اچھی تربیت دے اور پھر ان کی شادی کر دے تو ایسا بات تو یہ آدمی جنت کر دے ایک صحابی تھے بچاری ان کے پاس تین ہی رہی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس چار بات آپ فرماتے ہیں جس کے پاس تین ہو چلو کہ وہ تین بچیوں کو پڑھائے ان کو اچھی تعلیم دے دین کی تعلیم دے ایسا بات بھی جنت کر دے ایک صحابی تو ان کے پاس دو ہی تھی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر دو ہوں تو آپ نے فرمایا جس کے پاس دو بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے اچھی تربیت دے اور اچھی طرح شادی کر دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا بات اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے آپ دونوں امیوں کے ملاقر فرمائے جتنے قریب ہی دونوں میری پیارے ساتھیوں بہت دو لکھیوں والوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اللہ کے نبیل ہے جنت کی مشاہدہ اس کے بعد دو لڑکیاں ہیں اگر نبی فرماتے یہ جنت کے اندر جائیں مدر شرط لگا دی دین کی تعلیم اچھی تربیت تو اندازہ لگا ہے اسلام کے اندر عورت کا مقام مقام کیا ہے آج کسی کے ذرمے لڑکی پیدا ہو گئے مون بنا لیتا ہے لڑکی پیدا ہو گئے لڑکی پیدا ہو گئے لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی منحوز ہے زحمت پیدا ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں لڑکی یہ زحمت نہیں ہے بلکی اللہ کی طرف سے رحمت ہے لڑکی زحمت نہیں ہے لڑکی زحمت نہیں ہے مثال دوں میں اچھا آپ بتائیے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا سوال کر رہا ہوں اب یہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو ساتھوے دن کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اقیقہ کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ بھی کچھ بولئے تاکہ ہم کو لگتا رہے آپ سمجھ میں آئے ساتھوے دن اقیقہ کرنا ہے اگر لڑکا پیدا ہوا تو کتنے جانور زبا کرنا ہے کتنے دو جانور اوبر دو ایک جانور لڑکا ہوا لڑکی ہوئی بھی ایک جانور لڑکی جیسے ہی دنیا کے اندر آئی باپ پہ خرچہ بچا دیا بچایا نہیں بچایا اگر لڑکا ہوتا دو کرنا پڑتے لڑکی ہوئے تو صرف میں بھی کرنا پڑتا ہے یہ لڑکی اللہ کی طرح سے رحمت ہے یہ لڑکی زحمت ہے نئی اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کسی اور مذہب ہے کسی اور مذہب ہے عورت پہنی آز دنیا والے ہمارے اوپر عزام نکھا رہے ہیں ہمارے اوپر عزام نکھا بچا ٹھیک ہے پاکی چیتے میں آیا ہے نوڑ اسلام نے مذہب ہے جس نے اتنا بڑا مقام دیا کسی اور مذہب منہ بنید اوپر مکام دیا ہے ہندو مذہب کے اندر دیکھئے ماں بنانی گئی ماں نگر ماں کا وہ مقام نہیں ہے ماں کا وہ مقام نہیں ہے ماں کا وہ مقام نہیں عورت کے ساتھ مصروف نہیں ہے ہندو مذہب کے اندر عورت کے ساتھ آئیے آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں کہنا تو بہت کچھ آیتا تھا آج کے حالات میں پر لیکن میں مجبور ہوں مجھے روکا گیا ہے آئیے میں آپ کے سامنے منتر رکھتا ہوں اور پھر ایک بات کہتا ہوں شاہد آپ سمجھ جائے ایک بھگوان ہے بھگوان ہے اور بھگوان کا کہنا میں پھر ہمچ یہ کہا جاتا ہے بھگوان ہے بھارنا جی ایک عورت آئی اور وہ عورت خوط زیادہ خ Sutورت بہت زیادہ بھر سورت borders آپ لوگ بھگڑا میں کیے کہتے ہیں شندر تھے تو کارحمہ جی کہتے ہیں یا رپا رمتی اپترین پر ہمنا کی دام رمتی صرف ایسای تحسوس پر ہمنا میرے ہم سے اپنے گناہ آئے عورت میں تس سے شاہی کرنا چاہیتا ہوں میں تس سے بیبا کرنا چاہیتا ہوں یا رپا رمتی آئے رمتی آئے عورت آئے شندرین پتنی کچھ تو میری پتنی بنے گی کیا تم اسے شادی کرے گی بس عورت نہیں کرے گی نہیں میں آپ سے بیبا نہیں کرے گی کہا مجھ سے شادی نہیں کرے گی مجھ سے بیبا نہیں کرے گی برامنا جی نے ایسا شافیہ ایسا شافیہ کہ وہ عورت جائی پر گائے بن گئی اور جب گائے بن گئی تو انہوں نے اس گائے کے ساتھ زنہ کیا اس گائے کے ساتھ زنہ کیا اس گائے کے ساتھ زنہ کیا غور پجین گی اس مذہب کے اندر عورت ہور جاتے ہیں اگر وہ شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کو شاک کیا بدوہ کی اور وہاں پر گائے کے بعد وہاں اس کے ساتھ زنہ کیا کونسی بات کر رہے ہیں آپ جنابِ اللہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے عورت کو زنیر کیا ہے آپ خود اپنے گربان میں چھانکیے کہ آپ نے عورت کو کتنا زیادہ زنیر کیا ہے کتنا زیادہ زنیر کیا ہے میرے پیارے ساتھ جو فرور پور کرنے کے ساتھ اسلام نے عورت کو زنیر نہیں بہت اچھا مقابل کیا اسلام نے عورت کو پردے کے اندر نہیں دھاکا ہے بلکہ کبر چڑھایا ہے کبر آپ دیکھیں یہ موبائل بھائی بھائی آج آپ آج سے چار پھر سال پہلے دن یہ چائنا موبائل چڑھا تھا چائنا موبائل اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی تھی آدمی یہاں پڑھا ہوا ہے موبائل وہاں پڑھا ہوا ہے لیکن جو موقع آج کے وقت موبائل چڑھا ہے بڑے بڑے اچھے اچھے سیمسنگ کا موبائل آئی فان کا جن کی پیمت ایکیسے موبائل چڑھا تھا ہے آگے پیچھے بھی کبر چڑھا تھا ہے اور آگے بھی کبر چڑھا تھا ہے کیوں کیونکہ موبائل بہت زیادہ اہم ہے مبائل میں کبھائی پھائی 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 پ تو آئیے اصل موضوع کی طرف کہ ایک مثالی عورت کیسی ہونی چاہیے تو میں آپ کے سامنے 6 سپتے مثالی عورت یہ رکھوں گا کہ ایک مثالی عورت کیسے ہونا چاہیے 6 سپتے اور اگر آپ اپنا لیا تو آپ مثالی عورت میں نہ عورت چلکی عورت ہو جائیں گی تو مثالی عورت کی پہلی صفت پہلی خصوصیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر تلقان رکھنے والی ہو وہ اللہ پر خوشا رکھنے والی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلَتْ لِلَّذِينَ آمَدْ عَمْرَاتَ فِرْحَان اِذْ قَالَكَ رَبِّ بِنِ لِلِي عِمَّكَ بَيْتَ الْقِلْجَنَّةَ وَنَجْنِي مِنْ فِرْحَانَ بَعْمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الْقَالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ مِسْأَرْبَيان فرمارا ہے کرون کی بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ اگلتے اِذْ قَالَكَ رَبِّ بِنِ لِلِي عِنَّكَ بَيْتَ الْجَنَّةَ آیا اللہ مُجھے جنت میں اپنے بدل میں گھر دے دے وَنَجْنِي مِنْ فِرْحَانَ آیا اللہ مُجھے فرعون سے نجات دے دے اور فرحمن سے نجات دے دے وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الْقَالِمِينَ اور اللہ مجھے سُن کرنے والی قوم سے نجات دے دے حضرت عیسیٰ اگلتے فرحون کی بی بی مصر کا بادشاہ ہے شب جو آپ کو اللہ رب حکم العلاء کہا کرتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں بادشاہ تھا پورے مصر پر اس کی حکومت تھی سوچے جس کیا کم ہی رہی ہوگی حضرت عإسیہ کے کھانے پینے میں کیا کم ہی رہی ہوگی حضرت عآسکہ کے اتنے پیٹروں میں کیا کم ہی رہی ہوگی حضرت عائض عسیہ کے چندے فرنے میں ان کی شام شوق میں مگر جب حضرت آسیہ نے اسلام قبول کر لیا جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی جب انہوں نے موزہ کے قلمہ پڑھ لیا حضرت آسیہ نے فران حظام سے چھونا گوارہ نہیں کیا فران نے ایسی سزائیں دی ایسی سزائیں دی حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں کیلے پھرواتی کیلے لگواتی حضرت آسیہ گئی تی وہ نے جنی من فرعون اب عملی آئے اللہ دھو دی اگر آئے فرعون مجھ پہ کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے آئے اللہ منہ فرعون سے نجات دے دے رجنی من القوم الدالبین آئے اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے میری ماں و بہنوں اگر بننا ہے تو حضرت آسیہ کی طرح بنو مثالی عورت چلنے کی عورت کی پہلی صفت کیا ہے وہ اللہ کی ساتھ ترحوسر تھیوانی ہو اللہ کی ساتھ ترحاد رکھو حضرت حاجرہ جو دیکھو کون حاجرہ ہے یہ حضرت ابراہیم کی بی بی ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا آئے ابراہیم اپنی بی بی حاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کر ایک بھی آبان سیرہ میں چلے جاؤ ایک بھی آبان باقی میں چلے جاؤ اور وہاں اپنی بی بی بچے کو چھوڑ دو حضرت ابراہیم نے کچھ ستو لیا کچھ کھانا پانی لیا اور اپنی بی بی حاجرہ اور سارا کو لیا اور بھی آبان سیرہ میں لے آئے کھانا دیا پانی دیا اور اپنی بی بی بچے کو وہی پر چھوڑا اور چھوڑ کر چلنے لگے چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت حاجرہ نے دیکھا ارے یہاں کوئی مکان نہیں ہے یہاں کوئی مکان نہیں ہے یہ ابراہیم مجھے چھوڑ کر کہا جا رہے ہیں حضرت حاجرہ کہتی ہے آئے ابراہیم اپنی بی 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 بچے کو چھوڑ کر کہا جا رہے ہیں آئے ابراہیم میں لے چھوڑ کر کہا جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش چل رہے ہیں خاموش چھوڑ رہے ہیں میری ماں و بیلوں اور میدرہ پھر کے لگے ہیں صلاحب اور کر اللہ کی ساتھ پر بھروسہ کیسے کہا جاتا ہے کیسی اور تہتی وہ جو اللہ کی ساتھ پر بھروسہ کیا کر دیتی حضرت حاجرہ کہتی ہے آئے ابراہیم میں چھوڑ کر کہا جا رہے ہیں حضرت ابراہیم خاموش ہے حضرت عاجرہ پھر کہتی ہے آئے ابراہیم نے چھوٹا جارے ہو حضرت ابراہیم پھر خاموش ہے کوئی جواب نہیں حضرت حاجرہ پھر گہتی ہے آئے ابراہیم ابھی بی بچے کو چھوٹا جارے ہو حضرت ابراہیم نے کوئی جنار نہیں دیا حضرت حاجرہ سمجھ گئی ہے کہہ لگی اللہ ہی عمر احمد حضان کہ اللہ نے آپ کو اس کا وقت حکم دیا ہے کہ آپ کو در رہی اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے ہزارتے برای